اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا کمیسٹری کا سیمتھ لیکچر ہے جس میں ہم نے ایلیمنٹس کی ویلنسی کو ڈسکس کرنا ہے ویلنسی کے بارے میں جاننا ہے کہ ویلنسی کیا ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویلنسی بیسیکلی جو ورڈ ہے یہ ویلنس سے نکلا ہے ویلنس شیل ویلنس کا مطلب ہوتا ہے لاسٹ کوئی بھی اگر ہمارے پاس ایٹم ہے یہ اس کا نیوکلیس ہے تو اس کے گرد مختلف شیلز موجود ہوتے ہیں مختلف انرجی لیولز ہوتے ہیں فرس شیل سیکنڈ شیل تھرڈ شیل ان میں سے جو سب سے لاسٹ شیل ہوتا ہے انہیں ویلنس شیل کہا جاتا ہے اسے ویلنس شیل کہا جاتا ہے اور یہ ہر ایٹم کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے یہ نمبر آف الیکٹرونز پہ ڈپینڈ کرتا ہے جو ویلنسی ورڈ ہے یہ ویلنس شیل سے ڈرائیو ہوا ہے اب اس کا مطلب کیا ہے ویلنسی کہتے ہیں کمبائننگ پاور کو کمبائننگ پاور جڑنے کی طاقت کمبائننگ کپیسٹی کہ کوئی بھی ایلیمنٹ کتنے دوسرے ایلیمنٹس کے ساتھ جڑتا ہے وہ اس کی ویلنسی ہے کتنے دوسرے ایلیمنٹس کے ساتھ بانڈ بناتا ہے یا اگر ہم کہیں کہ کتنے بانڈ بناتا ہے اگر وہ ایک بانڈ بناتا ہے تو اس کی ویلنسی ایک ہے اگر دو بناتا ہے تو اس کی ویلنسی دو ہے اگر تین بناتا ہے تو اس کی ویلنسی تین ہے تو کسی بھی ایلیمنٹ کی کمبائننگ کپیسٹی اور کمبائننگ پاور کو ویلنسی کہا جاتا ہے اب ویلنسی ڈپینڈ کس چیز پر کرتی ہے ہم نے بات کی کہ ویلنسی ورڈ ویلنس شیل سے نکلا ہے تو ویلنس شیل میں جتنے الیکٹرونز موجود ہیں ان پہ ویلنسی ڈپینڈ کرتی ہے ویلنسی کسی بھی ایلیمنٹ کی کمبائننگ پاور ہے اور یہ ویلنس شیل میں موجود الیکٹرونز پہ ڈپینڈ کرتی ہے ہم نے کہا کہ ایک ایلیمنٹ جتنے بانڈ بناتا ہے وہ اس کی ویلنسی ہوتی ہے اب ایک ایلیمنٹ بانڈ کیوں بناتا ہے یہ کویسن یہاں پر رائز ہوتا ہے کہ تو کوئی بھی اگر سپیشی ہے کوئی بھی ایلیمنٹ ہے وہ اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے بانڈ بناتا ہے کسی بھی دوسری ایلیمنٹ کے ساتھ کہ وہ سٹیبل ہو سکے آرام سے رہ سکے اب وہ سٹیبل کس طرح سے ہو سکتا ہے اس کے دو رول ہوں نمبر ون ہے ڈپلٹ رول اینڈ سیکنڈ ہے اوپٹٹ رول ڈپلٹ کا مطلب ہے کہ جو ویلنس شیل ہے یہ آخری شیل ہے اس میں دو الیکٹرون ہو اوپٹٹ کا مطلب ہے ویلنس شیل یا آخری شیل میں آٹھ الیکٹرون اگر کوئی ایلیمنٹ جس کے ویلنس شیل میں یا تو دو الیکٹرون ہے یا آٹھ الیکٹرون ہے یہ دونوں ہیں تو وہ سٹیبل ہوگا وہ بانڈ نہیں بنائے گا اگر اس کے ویلنس شیل میں وہ ڈپلٹ رول اور اوپٹٹ رول کو فالو نہیں کرتا مطلب دو الیکٹرون نہیں ہیں یا آٹھ نہیں ہیں تو وہ سٹیبل نہیں ہوتا اور وہ کیمیکل بانڈ بناتا ہے ہم آگے اس کی اگزیمپل ڈسکس کریں گے وہاں پہ اچھے سے آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گا ہم ویلنسی کے اب اگزیمپلز دیکھ لیتے ہیں ہم پہلے کوویلنٹ کمپاؤنڈز کو آپ کی بک کے لحاظ سے ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم آئینک کمپاؤنڈز کو ڈسکس کریں گے کوویلنٹ کمپاؤنڈز وہ ہوتے ہیں جن میں بانڈز الیکٹرون شیئرنگ کی وجہ سے بنتے ہیں دو چیزیں دو ایلیمنٹ آپس میں الیکٹرون کو شیئر کرتے ہیں تو بانڈ بن جاتا ہے اب ان میں ویلنسی کیا ہوتی ہے ان میں ویلنسی کی دو طرح سے ڈیفینیشن کی گئی ہے کہ کوویلنٹ کمپاؤنڈز جتنے بانڈز بناتے ہیں وہ اس کی ویلنسی ہوتی ہے اور سیکنڈلی نمبر آف ہائیڈروجنز اٹیچ دو طرح سے ہم کوویلنٹ کمپاؤنڈز کی ویلنسی کا پتہ چلا سکتے ہیں کس طرح سے نمبر ون کے ہم دیکھ لیں انہوں نے کتنے بانڈ بنائے ہوئے ہیں سیکنڈلی ہم دیکھیں کہ کتنے ہائیڈروجنز اٹیچ ہیں ہم سیمپل سی اگزیمپل لیتے ہیں ایچ سی ال کی تو ہم دیکھتے ہیں کلورین کے ساتھ صرف ایک ہائیڈروجنز اٹیچ ہے تو کلورین کی ویلنسی ون ہے ہم نے نمبر آف ہائیڈروجنز دیکھے یہیں پہ اگر ہم نمبر آف بانڈز دیکھتے ہیں تو کلورین نے یہ سنگل لائن ایک بانڈ کو ریپریزنٹ کرتی ہے اگر اس طرح سے ڈبل لائن ہو تو دو بانڈ بنے ہوتے ہیں اگر ٹرپل لائن ہو تو تین بانڈ بنے ہوتے ہیں اب سنگل لائن ہے تو مطلب ایک ہی بانڈ ہے تو اس سے بھی ویلنسی ون ہی شوک ہوتی ہے اگر یہاں پر ہم ایک اور اگزیمپل لیں اکسیجن کی تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اکسیجن کے ساتھ دو ہائیڈروجن اٹیچ ہیں تو اکسیجن کی ویلنسی دو ہے اور اس نے بانڈ بھی دو بنائے ہیں اگر بانڈ کے لحاظ سے دیکھنا چاہیں تب بھی اس کی ویلنسی ٹو ہی ہے تو کوولینٹ کمپاؤنڈز کی ویلنسی یہ ہوتی ہے کہ اس نے کتنے بانڈ بنائے ہوئے ہیں یا پھر اس کے ساتھ کتنے ہائیڈروجنز اٹیچ ہیں اسی طرح اگر ہم این ایچ تھری کی اگزیمپل لیں ہائیڈروجنز اٹیچ ہیں مینز نائیڈروجن کی جو ویلنسی ہے وہ تھری ہے اسی طرح کاربن کی اگر ہم بات کرتے ہیں سی ایچ فور میتھین گیس کو ہم لکھتے ہیں تو اس میں چار ہائیڈروجنز اٹیچ ہیں کاربن کے ساتھ تو مینز کاربن کی ویلنسی فور ہے کوولینٹ کمپاؤنڈز میں ویلنسی یا تو جتنے بانڈز بنے ہو اسے کہا جاتا ہے یا پھر جتنے ہائیڈروجنز اٹیچ ہو اسے کہا جاتا ہے اب ہم نے بات کی کوولینٹ کمپاؤنڈز میں الیکٹرون شیرنگ کی وجہ سے یہ سارے بانڈز جو ہم نے ڈسکس کیے یہ آپس میں بنتے ہیں اس کی ہم ایک ایک ایسیمپل دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ہائیڈروجن گیس ہے یہ اب کس طرح سے بنی ہے دو ہائیڈروجن ایٹم کے درمیان بانڈ بنا ہے تو ہائیڈروجن گیس بنی ہے اب یہ ہائیڈروجن بھی ایک بانڈ بنا رہا ہے یہ ہائیڈروجن بھی ایک بانڈ بنا رہا ہے اس کی ویلنسی بھی ون ہے اب جو ہائیڈروجن کا نیوکلیس ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے ایردگید صرف ایک ہی الیکٹرون ریوالو کر رہا ہوتا ہے اسی طرح دوسرے ہائیڈروجن کا نیوکلیس ہے اس کے ایردگید بھی ایک ہی الیکٹرون ریوالو کر رہا ہوتا ہے اب نیوکلیس پہ پوزٹیو چارج ہوتا ہے الیکٹرون پہ نیگٹیو چارج ہوتا ہے کرتا ہے تو یہ دونوں آپس میں اوور لیپ کر جاتے ہیں کچھ اس طرح سے کہ یہ جو الیکٹرون ہے اس چیل میں بھی روٹیٹ کرتا ہے ایسے اور ادھر سے بھی گزرتا ہے اور یہ والا ادھر سے بھی ایسے روٹیٹ کرتا ہوا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کر جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں کیمیکلی کمبائن ہو گئے اس کو ہم اس طرح سے بانڈ بنا کے درمیان میں سنگل ریپریزنٹ کر دیتے ہیں اس طرح سے الیکٹرون کی شیرنگ آپس میں ہو جاتی ہے اور اس طرح سے جو بانڈز بنتے ہیں انہیں کوویلنٹ بانڈز کہا جاتا ہے اور جن کمپاؤنڈز کے درمیان میں یہ کوویلنٹ بانڈز بنتے ہیں انہیں کوویلنٹ کمپاؤنڈز کہا جاتا ہے اب یہاں پر ہم دوپلٹ اور اوکٹیٹ کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ کیا وہ فالو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہم نے کہا کہ ایٹم سٹیبل تب ہوگا جب وہ دوپلٹ رول کو فالو کرے اس کے پاس دو الیکٹرون ہو یا اوکٹیٹ رول کو فالو کرے اس کے پاس آٹھ الیکٹرون ہو تو اگر ہم یہاں پر ہائیڈروجن کے کیس میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہائیڈروجن کے پاس آخری شیل میں ایک الیکٹرون ہے اسی طرح اس کے پاس بھی ایک الیکٹرون ہے تو مطلب ایک الیکٹرون ہے نہ تو یہ ڈپلیٹ کو فالو کر رہے ہیں نہ اوکٹیٹ کو اب یہ سٹیبل کب ہوں گے جب یہ دو کر لیں یا پھر آٹھ کر لیں تو جب وہ آپس میں شیرنگ کر لیتے ہیں تو دونوں کے پاس ان کا جو اوکٹیٹ ہے اس میں دو دو الیکٹرون آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈپلیٹ رول کو فالو کر لیتے ہیں اور وہ سٹیبل ہو جاتے ہیں کوولینٹ کمپاؤنڈز کے بعد اب ہم اگزیمپل لے لیتے ہیں آئونک کمپاؤنڈز میں سے آئونک جیسے ورڈ بھی شو کر رہا ہے کہ یہ آئینز سے نکلا ہے آئینز کی فارم میں یہاں پر بانڈ بنیں گے کوولینٹ کمپاؤنڈز میں الیکٹرون شیرنگ ہوتی تھی یہاں پر الیکٹرون گین اور لوس ہوتے ہیں یا تو کوئی بھی ایلیمنٹ ایٹم الیکٹرون کو گین کرتا ہے یا پھر لوس کر دیتا ہے اب وہ کس طرح سے لوس کرتا ہے ہم نے بات کی کہ یا تو اسے اپنے ویلنس شیل میں دو الیکٹرون کرنے ہیں یا آٹھ الیکٹرون کرنے ہیں اس کے لیے آئینز یہ کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس چار یا چار سے کم الیکٹرون ہیں لس دن فور ہیں تو وہ اپنے الیکٹرون لوس کر دیتے ہیں اگر ان کے پاس فائیو اور مور دن فائیو ہے تو پھر وہ یہ الیکٹرون اپنے گین کر لیتے ہیں تاکہ اگر چار ہیں یا چار سے کم ہیں تو وہ لوس کر کے دو کی طرف جاتے ہیں کہ دو کے قریب پہنچیں دو کو حاصل کریں اور اگر پانچ سے زیادہ ہے تو وہ آٹھ کی طرف جانا شروع کرتے ہیں کہ آٹھ مکمل کریں آٹھ وہ کیسے مکمل کریں گے وہ جب اسے اور الیکٹرون تین گین کر لیں گے تو آٹھ ہو جائیں گے پانچ سے آٹھ کی طرف چلے جائیں گے اور وہ چار سے دو کی طرف کیسے آئیں گے جب وہ اپنے الیکٹرون لوز کر لیں گے ہم یہاں پر ایک اگزیمپل ڈسکس کر لیتے ہیں آئیننگ کمپاؤنڈز کے حوالے سے اگر ہم فار ایکزمپل سوڈیم کو لیتے ہیں سوڈیم کا سمبل ہوتا ہے این اے اور اس میں 11 الیکٹرون ہوتے ہیں تو اگر ہم اس کے ویلنس شیلز سارے شیلز ڈراغ کرتے ہیں تو یہ اس کا نیوکلیس فرسٹ شیل فرسٹ شیل میں دو الیکٹرون ہوتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ شیل سیکنڈ شیل میں آٹھ الیکٹرون ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کا تھرڈ شیل جو کہ ویلنس شیل ہوگا اب آٹھ اور پہلے شیل میں دو دس الیکٹرون ہو چکے ہیں ٹوٹل ہم نے 11 الیکٹرون کرنے ہیں تو اس کے ویلنس شیل میں ایک ہی الیکٹرون آئے گا اب جب ویلنس شیل میں ایک الیکٹرون ہے تو مطلب یہ سٹیبل نہیں ہے سٹیبل کب ہوگا جب دو کر لے یا آٹھ کر لے اب اسے اگر دو کرنے ہیں تو وہ اس کے قریب ہے بجائے اس کے کہ یہ آٹھ کرے تو ہم نے وہی بات اوپر کی کہ اگر چار سے کم الیکٹرون ہوں گے تو وہ لوز کرے گا تو سوڈیم پریفر کرے گا کہ وہ جو اپنا یہ ایک الیکٹرون ہے یہ لوز کر دے جب یہ اپنا ایک الیکٹرون لوز کر دے گا تو پیچھے جو کنڈیشن بچے گی وہ کچھ اس طرح ہوگی فرس شیل میں دو ہی الیکٹرون ہوں گے اس کے بعد جو اس کا سیکنڈ شیل ہے اس میں اس کے آٹھ ہی الیکٹرون ہوں گے اور تھرڈ شیل میں چونکہ ایک الیکٹرون تھا وہ اب ریموو ہو گیا تو اس کا سیکنڈ شیل ہی بچے گا اور وہی شیل اس کا ویلنس شیل ہوگا اب ویلنس شیل میں آٹھ الیکٹرون ہی ہیں یعنی کہ یہ سٹیبل ہے اور جب کسی بھی چیز میں سے الیکٹرون ریموو ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے تو اس کے اوپر پوزٹیو چارج آ جاتا ہے پہلے یہ سوڈیم تھا اب اس میں سے ایک الیکٹرون ریموو ہو گیا تو اس کے اوپر پوزٹیو چارج آ جاتا ہے اب ہم اسے کہہ دیتے ہیں یہ سوڈیم آئین ہے اسی طرح اگر ہم کلورین کی بات کرتے ہیں تو کلورین کا سیمبل سی ایل ہے اور اس میں سیونٹین الیکٹرون ہوتے ہیں اگر ہم اس کے الیکٹرون اور شیلز ڈرا کریں تو فرس شیل میں دو الیکٹرون اس کے بعد سیکنڈ شیل میں ہمارے پاس آٹھ الیکٹرونز آ جاتے ہیں اس کے بعد جو اس کا تھرڈ شیل ہوتا ہے اس میں اس کے ساتھ الیکٹرون آتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو آٹھ دو دس اور ساتھ سترہ اس کے پورے ہو جاتے ہیں مگر اس کے ویلنس شیل میں ساتھ الیکٹرون ہے تو مطلب یہ سٹیبل نہیں ہے سٹیبل یہ کب ہوگا جب آٹھ کر لے یا جب دو کر لے تو فائیب سے زیادہ ہے سیونٹین تو یہ کیا کرے گا گین کرے گا گیننگ کو پریفر کرے گا تو یہ ایک الیکٹرون کو اپنے اندر ایڈ کر لے گا تو اس کے ویلنس شیل میں آٹھ الیکٹرون ہو جائیں گے فرس شیل میں دو سیکنڈ میں ایٹ اور تھرڈ میں بھی ایٹ تو مطلب اب یہ سٹیبل ہو گیا اس کے آخری شیل میں بھی ویلنس شیل میں بھی پہلے ساتھ تھے اب آٹھ الیکٹرون ہو چکے ہیں تو جب کوئی بھی چیز الیکٹرون گین کر لیتی ہے اس کے پاس الیکٹرون زیادہ آ جاتا ہے تو اس کے اوپر نیگٹیو چاہ جاتا ہے جب نیگٹیو چاہ جاتا ہے تو یہ کلورین تھا اب ہم اسے کلورائیڈ آئین کہتے ہیں اگر کوئی چیز الیکٹرون گین کرے تو اس پہ نیگٹیو چاہ جاتا ہے اگر الیکٹرون لوز کرے تو اس کے اوپر پوزیٹیو چاہ جاتا ہے اب یہ دونوں نیگٹیو اور پوزیٹیو آپس میں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں اپوسٹ چارجز اٹریکٹ ایچ ادھر اور ان کے درمیان میں اس طرح الیکٹرون لوز اور گین کی وجہ سے جو بانڈنگ ہوتی ہے اس کے نتیجے میں ہمارے پاس نیسیل سوڈیم کلورائٹ بنتا ہے جسے ہم ٹیبل سارٹ بھی کہتے ہیں ہم گھر میں جو نمک یوز کرتے ہیں وہ نیسیل ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی بک میں ایک ٹرم یوز ہوئی ہے وہ ہے ویری ایبل ویلنسی ویلنسی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور ٹرم کا نیم ہے ویری ایبل ویلنسی ویری ایبل کا مطلب ہے جو کہ چینج ہوتی رہے کبھی بھی ایک جیسی نہ ہو اس ویلنسی کو ویری ایبل ویلنسی کہا جاتا ہے اس کو بک میں جو لکھا گیا ہے وہ لکھا گیا ہے فیلنسی is more than one کہ ایک سے زیادہ کہ کوئی بھی چیز ہے اس کی ویلنسی جیسے ہم نے ہائیڈروچن کی بات کی ہائیڈروچن کی ویلنسی ایک ہے اب یہ صرف ایک ہی رہتی ہے یہ چینج نہیں ہوتی اس طرح سے کئی ایلیمنٹ ایسے ہیں جیسے کہ آئیرن آئیرن کو ہم ایپی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کی ویلنسی جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے کبھی دو ہوتی ہے اس کی ویلنسی تو کبھی تین ہوتی ہے تو اس طرح سے جب ویلنسی چینج ہو اس ویلنسی کو ویری ایبل ویلنسی کہا جاتا ہے اس کو ہم ایکزیمپل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کمپاؤنڈ ہے ایپی ایسو فور فیرس سلفیٹ اس میں جو آئیرن ہے ہمارے پاس اس کی ویلنسی ٹو ہے یہ آئیرن ہے ہمارے پاس اس کی ویلنسی ٹو ہے مطلب اس نے دو بانڈ بنائی ہوئے ہیں اسی طرح سے ہم آئیرن کی ایک اور ایکزیمپل لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایپی ایپی ایسو فور اس کو کہتے ہیں فیرک سلفیٹ یہاں پہ جو آئیرن ہے اس کی ویلنسی تین ہے یہاں پر آئیرن میں تین بانڈ بنائے ہوئے ہیں اب یہاں پر دو ہے اس کی ویلنسی یہاں پر تین ہے مطلب اس کی ویلنسی چینج ہو رہی ہے اس کی ویلنسی ویریبل ہے اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پر اس کی ویلنسی دو ہے اور یہاں پر اس کی ویلنسی تین ہے اس سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جو یہ ورڈ ہے آئرن کے لئے جو سمبل ہم یوز کرتے ہیں وہ لیٹن لینگوچ میں ہے اور یہ فل جو اس کی ورڈنگ ہے لیٹن میں اسے فیرم کہا جاتا ہے فیرم تو اگر آئرن کی ویلنسی لوہر ہو تو اس کے لئے ہم یہ یو ایم کی جگہ پہ او یو ایس کا استعمال کرتے ہیں لو ویلنسی کو شروع کرنے کے لئے تو جب ہم او یو ایس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ فیرم کی بجائے فیرس بن جاتا ہے تو اس سے ہمیں پتہ جلتا ہے کہ لو ویلنسی مین اس کی ویلنسی ٹو ہے وہیں پہ اگر ہم نے زیادہ ویلنسی کی بات کرنی ہو تو ہم یو ایم کی جگہ پہ آئی سی کا استعمال کرتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی ویلنسی ہائر ہے تو یہ فیرک بن جاتا ہے جہاں پہ اس کی ویلنسی زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ تین ہوتی ہے تو او یو ایس کو ہم استعمال کرتے ہیں لو ویلنسی کو شو کرنے کے لئے اور آئی سی کو ہم استعمال کرتے ہیں ہائی ویلنسی کو شو کرنے کے لئے